ہائی گائز آج آپ کے لئے میں لکھے آئی ہوں بہت مزیدار دال ماش اور چکن کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ اپنے مانگے دینے والا اور بار بار رحم دینے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتی ہوں اللہ کے فضل سے آپ سب خرافیت سے ہوں گے اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم بھی خرافیت سے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں دال ماش اور چکن بہت مزیدار ریسپی ہے آپ اس کو ضرور پرائے کیجئے گا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کے ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے 5 کجی دال ماش جس کو ہم نے بول کر لیا ہے 1 کجی چکن جس کو ہم نے واش کر لیا اچھے طریقے سے 2 سے 3 بڑے سائز کی پیاز جن کو ہم نے چھوٹے 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 چ ہلڈی ہے ہاف ٹیبل سپون ہے اور باقی سب چیزیں وان وان ٹیبل سپون ہے تو چلیے اپنی ریسیبی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کڑاہی میں اٹ کریں گے ایک کپ اوئل اب ہم اس میں چوب کی ہوئی پیاس دالتے ہیں اس کو اب ہم اچھے سے بھول لیں گے دو سے تین میری تک اب ہم اس میں ڈال لیتے ہیں ایدرا کلسن کا پیسٹ اور جو ہم نے مرچین کو چوب کر کے رکھا تھا وہ اس کو بھی ہم ایک سے دو منٹ تک پھونیں گے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی کا چھٹا کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے چکن مکس کریں گے اب ہم اس کو چھے سے مکس کر لیں گے اور چار سے پانچ منٹ تک بھونیں گے تو ملتے ہیں آپ کو چار سے پانچ منٹ کے بعد جی تو الحمدللہ چکن کا بھولتے ہوئے چار سے پانچ منٹ ہو جکے ہیں اب ہم اس میں میکس کریں گے اب ہم اس میں دالیں گے اب ہم اس میں دالیں گے ہ togetھی پا Chernöater اب ہم اس میں دالیں گےлов چasive cr 귤 اور مکس کریں گے اب ہم اس میں لمک ڈالیں گے لمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کے آسکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے کالی مکس پاورڈر اب ہم اس میں ڈالیں گے دال ماش مکس کریں گے جی تو یہ دیکھیں ہم نے اس کے اندر دال ماش ایڈ کر دی ہے اور اسی کے اندر جو تھوڑا سا پانی تھا وہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو تین سے چار منٹ تک کور کر کے پکائیں گے اور ساتھ ساتھ دیکھتے بھی رہیں گے جی تو اب ہم اس کو چکر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب ہم اس کو دوبارہ کور کر دیں گے جی تو الحمدللہ چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ پاورڈر اس کا ہم نے پاورڈر کر لیا تھا ہم نے اس میں ڈال لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے سکا دنیا پاورڈر اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کسوری مطھی اب ہم سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماش کی ڈال اور چکن کتنی اچھی لک دے رہا ہے ماشاءاللہ میرا تو ابھی موں میں پانی آنا ساتھ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے سبستنیا سوری ہم آپ کو دکھانا بھول گئے تھے اب ہم اس کو ڈی شوٹ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی تو الحمدللہ یہ ڈی شوٹ ہو چکا ہے یہ ہے اس کی فائنل لک بہت ہی مزیدار ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹ بوکس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لکھی اور تھینکیو آپ سب کا آپ سب نے بہت زیادہ ہمیں سپورٹ کیا ہے اور اسی طرح کیسے ہمیں سپورٹ کرتے رہیے گا اور اگر آپ کو دال ماش اکیلی کی ویڈیو چاہیے تو لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کے تمام خوشیں نصیب کریں اللہ تعالیٰ آپ پر اپنے خاص حضر فرمائے ہمیں بھی دعا میں یاد رکھے گا اور انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کلیے اللہ حافظ